دم بدم قلب من به عشق تومی تپر حب صالح مدد یا حب صالح مدد عوض باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتم من لسانی یفقہ و قولی عزیز ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ استقبال ہے آپ تمام کا پروگرام آئیے جانے میں میں سید نظر فاطمہ آج اس پروگرام میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں وہ موضوع وہ گفتگو جہاں پر ہم یہ ڈسکس کریں گے ہم یہ تبصرہ کریں گے کہ ہم شیعہ اس ناشری دراصل نمازوں کو ملا کر کیوں پڑھتے ہیں اور اس گفتگو میں میرا ساتھ دینے کے لئے موجود ہیں خواہر زہرہ رزوی اسلام علیکم خواہر و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے آپ کا ہمارے ساتھ اس گفتگو میں موجود ہونے کا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو خواہر جیسا میں نے کہا کہ ہم آج بات کریں گے نمازوں کے سلسلے میں اگر غور کیا جائے تو ہم شیعہ اس ناشری بعض دفعہ نمازوں کو یوں ملا دیتے ہیں کہ ہم زہر اسر کو ساتھ میں ادا کرتے ہیں اور مغرب شاہ کو ساتھ میں ادا کرتے ہیں فجر کی ہم اکیلے پڑھتے ہیں جبکہ دیگر فرقے جو ہیں وہ ان نمازوں کو الگ الگ اوقات پر الگ الگ وقت پر ادا کرتے ہیں اچھا غور کیا جائے تو یہ دین جو ہے وہ ہمیں ایک ہی رسول سے ملا ہے ایک ہی پروردگار ہے جس کی ہم اتباہ کرتے ہیں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں تو پھر یہ فرق ہم لوگوں میں کیوں پایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و ہوا خیر ناصر و معین اولاً یہ کہ ہم سب اس بات کے قیل ہیں کہ پانچ نمازی ہم پر فرض ہیں جی بالکل سارے سکولز آف ہارٹ کہ ہمارے پانچ نمازے فرض ہیں فجر، زہر، عصر، مغرب اور عشاء فرق ہم پر آتا ہے کہ کیا جمع کر کے نمازوں کو پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا ہے اور اکثر جو ہے مذہب تشعیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جمع کر کے پڑھے ہیں انہیں کمبائن کر کے پڑھ لیتے ہیں اچھا ایک ایسا دو ایسے موقع ہیں جہاں پر جو ہے تمام سکولز آف تھارٹ جو ہے اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں پر جمع کر کے نماز پڑھی جاتی ہے جی جیسے عرفہ پر جو ہے جسے زہر اور عصر کو ملا کر پڑھ دیا جاتا ہے یعنی اول وقت میں اور اسے جمع تقدیم کہا جاتا ہے یعنی کہ عصر کو پہلے کر دیا گیا تو ان کے ٹائم سے پہلے اسے پڑھ گیا گیا اس طرح سے اور ایک وقت ہے جب ہم حج پر ہوتے ہیں جب مصدلفہ جانا ہوتا ہے تو مصدلفہ میں مغرب اور عشاء کو تاخیر کر کے عشاء کے وقت پڑھا جاتا ہے جسے جامت تاخیر کہا جاتا ہے اور یہ اس لئے بھی ہوتا ہے کیونکہ عرفہ سے جب ہم نکلتے ہیں عرفات سے تو مغرب کے وقت پر نکلتے ہیں سنسٹ کے وقت پر غروب کے وقت پر نکلا جاتا ہے اور پھر لوگ جو ہے چل کر یوزولی جاتے ہیں یا بسز وغیرہ میں بھی ٹرائول کر سکتے لیکن جیسے آپ جانتی ہیں ہمارے اس میں سایا نہیں ہو سکتا مردوں کے اوپر احرام کی حالت میں لہٰذا ان کو جو ہے ڈیریک سکائی کے نیچے چلنا ہوتا ہے تو اگر روف ٹاپ نہیں ہے بسز یا ویگلز میں تب وہ اس کے اندر جا سکتے ہیں ورنہ ان کو پیدل چل کے جانا ہوتا ہے تو اس سے کافی ٹائم نکل جاتا ہے جب تک کہ ہم مزدلفہ پہنچتے ہیں تو اس وجہ سے تاخیر ہوئی جاتی ہے مغرب کی نماز پڑھنے میں کیونکہ مغرب بھی وہیں ہم کو آدھا کرنی ہے نہ کہ ہمیں عرفات میں آدھا کرنی ہے تو اس وجہ سے یہ سارے سکولز آف تھارٹ جو ہے اس بات پر متفق ہیں کہ یہ دو موقع ہیں جہاں پر سب کمبائن کرتے ہیں اپنے پریز کو اچھا فرق آتا ہے روزانہ کے اوقات میں کہ روزانہ ہم کمبائن کر سکتے ہیں زہر اصر کو اور مغرب شاہ کو جسے ہم کمبائن کر کے زہرین بھی کہتے ہیں اور راتی نماز مغربین یا عشاءین بھی کہی جاتی ہیں وہ اس سلسلے میں واقعیدہ جو ہے ہماری تاریخ میں جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں آیت اللہ گزرے ہیں عبدالحسین شرف الدین الموسوی جنہوں نے کتاب درج کی المراجعات کر کے جہاں پر انہوں نے کورسپانڈ کیا ہے الازہر یونیورسٹی جو کہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام اہل سنت کے درمیان یہ سب سے ٹاپ اسلامی یونیورسٹی ہے ایجپٹ میں کائرو میں اور ان کے جو شیخ تھے وہاں پر شیخ سلیم البشری کر کے تھے ان کے درمیان جو ہے خطوط کا ایک سلسلہ جاری ہوا جہاں پر انہوں نے کچھ اپنے اقائد کو اور اپنے جو بلیفز وغیرہ ان کو کلیریفائی کیا تھا ان کے لیے اور اس میں امام علیہ السلام کی جانشینی خلافت اس کے بارے میں بھی جو ہے ان کی کورسپانڈنس ہوا تھا تو یہاں پر ایک چیز جو ڈسکس کی گئی تھی وہ دو نمازوں کا جمع کر کے پڑھا جانا تو اس میں جو ہے انہوں نے کافی جو ہے ثبوت دیئے ہیں کافی دلیلیں دی ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں سے یعنی صحیحین میں سے انہوں نے دلیلیں دی ہیں کہ جمع کر کے نمازیں پڑھنا رسول اللہ کی زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا اس میں ہمیں جو ہے کچھ چند ایسی حدیثیں ملتی ہیں ابن عباس صحیح مسلم کی میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے بیان فرمائے ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے زہر اور عصر کی نمازیں جمع کر کے پڑھی اور انہوں نے مغرب اور شاہ کی نمازیں بھی ایک ساتھ میں پڑھی جبکہ ان کے اوپر کوئی خوف تھا نہ ہی وہ سفر میں تھے تو سفر میں انسان سمجھ سکتا ہے کہ چلو آگے ہمیں سفر کو ادامہ دینا ہے تو نماز جمع کر کے پڑھی جا رہی ہے یا خوف ہے کسی بات کا جی وحشی جانور ہیں یا کوئی اور جو ڈاکو وغیرہ ہیں جو حملہ ور ہو جائیں گے اس وجہ سے جو ہے ساتھ میں پڑھ لیا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی خوف تھا نہ وہ ٹرائولنگ میں تھے یعنی نہ وہ سفر میں تھے یعنی بینہ کسی ضرورت جی ان سے سوال بھی کیا گیا راوی نے ان سے سوال کیا کہ کیوں رسول اللہ نے ایسا کیا تو ابن عباس نے کہا تاکہ ان کی امت پر جو ہے وہ اپنی امت میں کسی کو بھی مشکل میں نہ ڈالیں یعنی امت کا خیال رکھتے ہوئے کی ہو سکتا ہے بعد میں امت کو جو ہے یعنی اپنے وطن میں ہیں ٹھیک ہے مدینہ میں ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے جماعت میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وطن میں ہیں تو وہ سپریٹ کر سکتے تھے رائٹ جی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تاکہ امت مشکل میں نہ پڑے ہو سکتا ہے کہ کسی کو دوسرا کوئی کام ہے کوئی اپنی روزی کی تلاش میں نکلا ہوا ہے ایک وقت میں سب جمع ہو گئے ہیں زہر کے وقت میں تو انہوں نے زہر اور عصد دونوں پڑھا دی تاکہ اب وہ فارغ ہو جائیں اسی طرح سے مغرب اور عشاء کے وقت جو ہے مغرب میں لوگ جمع ہو گئے نماز کے لیے ازان جو ہے دے دی گئی اور رسول اللہ نے ساتھ میں پڑھا دی کہ ہو سکتا ہے کسی کے اوپر کمزوری کا عالم ہو کوئی جو ہے سونا چاہتا ہو تو بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں اسی طرح سے عورتیں بھی خواتین بھی اس وقت پڑھا کرتی تھی کوئی حاملہ ہوتی ہیں کوئی چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے جماعت میں کہا بھی جاتا ہے کہ جب نماز پڑھاؤ تو شارٹ کر کر کے پڑھاؤ کہ یہ بڑھے ہیں تو یہاں پر ایک بات ہمارے سامنے آری یہ امت کی کنوینینس کے لیے رسول اللہ نے اس طرح سے نماز پڑھائی اسی طرح سے ابن عباس سے ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے جہاں پر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں ساتھ اور آٹھ رکت نماز پڑھائیں یعنی کہ زہر اور عصر جو آٹھ ہیں اور ساتھ مغرب اور عشاء ملہ کر اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ نہ انہیں کوئی خطرہ لاحق تھا اور نہ ہی اس وقت میں بارش ہو رہی تھی اور رسول اللہ نے اس طرح سے نماز پڑھائی یعنی رسول اللہ اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے اور پڑھاتے تھے پھر ایک مرتبہ کا واقعہ جہاں پر ابن عباس ایک خدبہ دے رہے تھے لوگوں کو ابن عباس بہت ہی مشہور مفسر قرآن بھی ہیں اور رسول اللہ کے بہت ہی کلوس صحابیوں میں سے ہیں تو جب وہ خدبہ دے رہے تھے تو اتنا زیادہ وقت نکل گیا کہ ستارے آنے لگے دیکھیں آمیں بھی کہا جاتا ہے کہ مغرب کی نماز کو اتنی تاخیر نہ کرو کی ستارے آ جائیں آسمان میں تو مغرب کی نماز اول وقت میں ہونی چاہیے اور پھر جو ہے کہا جاتا ہے کہ جب ستارے آ جاتی ہیں تو اس وقت جو ہے پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو افضل وقت کی جہاں بات کی جاری ہے تو یہاں پر لوگوں نے کہنا شروع کیا ان سے یعنی انہوں نے مغرب کی جو نماز ہے بھی عدد نہیں ہوئی تھی اور ستارے دکھائی دینا شروع ہو گئے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ السلات السلات یعنی کی نماز نماز اور پھر انہوں نے کوئی دھیان نہیں دیا اس کے بعد بنو تمیم میں سے ایک شخص تھا جو کی بالکل مسکران ہی رہا تھا اور جیسے اس کے وہ بہت زیادہ پریشان ہوا جا رہا تھا اس وجہ سے آج بھی ہے معاشرین میں تو لوگ تو چپ ہو گئے خاموش ہو گئے لیکن یہ جو ہے چلاتا رہا السلات السلات تو ابن عباس نے اس کے جواب میں کہا کہ اے شخص تمہاری ماں بھی باہیات نہیں ہے اور تم مجھے نماز کے بارے میں سکھاؤ گے یعنی ایک طریقہ تھا اس سے کہنے کا لوگ جو ہے کبھی کہہ دیتے کہ اے ابن فلا فلا تو یہ ایک طریقہ تھا یعنی کہ تمہاری ماں باہیات نہیں ہے اور تم مجھے جو ہے نماز پڑھنا سکھاؤ گے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ انہوں نے زہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو ساتھ میں پڑھا جبکہ کوئی ایسا موقع نہیں تھا جہاں پر انہیں ضرورت پڑے تو یہ جو راوی جو بیان کر رہا ہے ابن عباس کا یہ سارا واقعہ وہ کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا تو میں ابو حریرہ کے پاس گیا اور ان سے اس واقعے کے بارے میں دریافت کیا تو ابو حریرہ نے اسے ویریفائی کیا اسے کنفرم کیا جی تصدیق کی اس بات کی اور یہاں پر صحیح مسلم میں میں نے جس چپٹر میں سے یہ حدیثیں آپ کو پریزنٹ کی ہیں جو شرف الدین موسوی آیت اللہ نے اپنے المراجعات میں درج کی ہیں اس چپٹر کو باقیدہ انہوں نے نام دیا ہے کہ times of press when at home آچھا آچھا سفر میں نہیں فیر میں نہیں خوف میں نہیں خطرے میں نہیں بارش میں نہیں انہوں نے جو ہے باقیدہ اس کو جو ہے اس طرح سے انٹائیوڈ کیا سارے کمفورٹ کے ساتھ ساری ایس کے ساتھ جی تو یہ جو ہے ثابت کرتی ہے یا ایک دلیل بن جاتی ہے کی کمپائننگ پریس was taking place in the time of رسول اللہ اور جب رسول اللہ کہ رجب پر ہمارا اس کو عمد بیرا ہونا کیا مسئلہ ہے اس میں اچھا آخر ایک سوال جو اٹھتا ہے اس کے سلسلے سے وہ یہ کہ عصر کا جب وقت ہوا ہی نہیں ہے تو اسے زہر کے ساتھ کیسے ادا کیا جا سکتا ہے similarly عشان کا جب وقت ہی نہیں ہوا ہے تو اسے مغرب کے ساتھ کیسے ادا کیا جا سکتا ہے اسے اگر آپ صاف کرنا چاہیں قرآن کریم سب سے بڑی دلیل ہے اوقات نماز کی سلسلے میں قرآن کریم میں تین وقت جو ہے درج کیے گئے ہیں نمازوں کے سورہ اسرائیل سورہ بنی اسرائیل کی آئی مبارکہ نمبر سیونٹی ایٹ خداوند عالم فرما رہے خداوند عالم فرما رہے کہ نماز کو قائم کرو کب نماز کو قائم کرو جب زوال ہونے لگے سورج کا زوال ہونے لگے زوال کا وقت کیا ہوتا ہے امیڈیٹلی زہر کے پہلے کا وقت ہوتا ہے جہاں پر کوئی شیڈو نہیں پائی جاتی ہے تو سن موف کرنا شروع کیا ہوتا ہے اس نے ایس سے ویسٹ کے جانب تو یہ زوال ہو رہا ہے اس کا تو زوال کے وقت جو زوال کے وقت سے لے کر کونسا دوسرا وقت بتایا گیا غسق اللیل یعنی darkness of the night رات کی تاریخی اور قرآن الفجر اور فجر کے وقت ٹھیک ہے انہ قرآن الفجر کانا مشہودہ یعنی کہ یہ فجر کا وقت ہے جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اسے witness کیا جاتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اول وقت جو ہے فجر کے ٹائم میں جب ہم پڑھتے ہیں تو رات کے ملائکہ آسمان کی طرف واپس جا رہے ہوتے ہیں اور دن کے ملائکہ جو ہے نازل کر رہے ہوتے ہیں تو دو مرتبہ ہماری نماز لکھ دی جاتی ہے اگر اول وقت میں پڑھتے ہیں اس کے سنسلے میں جو ہے مفسرین اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ زوال کا وقت یہ زیادہ تر علماء نے کہا ہے کہ ہاں یہ جو دلو کی شمس کہا گیا کہ سورج کا زوال کرنا یہ دوپہر کا وقت ہے جب امیڈیٹلی اس کے بعد زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور پھر انہوں نے لکھا کہ دارکنس آف دنائیٹ جو غصق اللہ علیہ اس کے بارے میں دو اپنینس ہیں دو اپنینس یہ ہیں کہ کسی نے کہا کہ جیسے ہی غروب ہو جاتا ہے سورج تو اس کے بعد یہ ایک میننگ ہے اس کا وقت شروع ہو گیا دوسرے نے کہا کہ جب تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے یعنی جب ستارے آ جاتے ہیں جب سیاہی چھا جاتی ہے آسمان میں تو اس وقت کو کہا گیا اب آپ چاہے پہلا وقت لیجے چاہے دوسرا وقت لیجے اللہ نے تو ایک ہی وقت کا تذکرہ کیا بلکل چاہے آپ غروب کا وقت لیجے آپ اپنینس میں سے کتنے بھی نکال لیجے اللہ نے ذکر تو ایک کا کیا یعنی تھری ٹائمز ہی اللہ نے جو ہے نماز کو اسٹابلش کرنے کے ٹائمز تین ہی دیئے ہیں اس آئے مبارکہ میں جبکہ نمازیں واجب پانچ ہیں جی نمازیں واجب پانچ ہیں تو اب وہ دوسری نمازیں کب پڑھی جائیں گی بلکل یعنی اس کے اندر اندر آپ کو پڑھنا ہے اگر اللہ نے غروب کا وقت ایک لکھ دیا ہے تو غروب کے اندر اندر ہم کو ظہر اور اسر کو جو ہے ادا کرنا ہے اور مغرب اور عشاء کو جو ہے رات میں یعنی مغرب ہونے سے لے کر جو ہے فجر کے پہلے پہلے تک ہم کو ادا کرنا ہے سب اس بات پر متفق ہے کہ جب شارعی آدھی رات ہو جاتی ہے یعنی ٹویلو اکلاک نہیں ہے شارعی آدھی رات کو وہ الگ طریقے سے کیلکلیٹ کیا جاتا ہے تو اس کو جو ہے ہم مغرب سے لے کر جو ہے فجر تک کے ٹائم کا جو آدھا نصف حصہ ہوتا ہے وہاں پر ہم چڑی آدھی رات دونے کبھی ٹویلیون فورٹی فائیو کو بھی ہو سکتا ہے کبھی ٹویل ففٹین ٹویل فترٹی کو بھی ہو سکتا ہے تو یہ شارعی آدھی رات تک کا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے ادا کرنے کے لیے لیکن اس میں جو ہے بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں جس میں ہم نہیں جائیں گے فیلحال کب ہم پر وہ قضا نہیں ہوتی ہیں شارعی آدھی رات پر بھی اور ہم اسے ادا کی نیت سے ادا کر سکتے ہیں بعد میں بھی تو یہ الگ ہیں وہ جنرل نہیں ہیں وہ سپیسیفک سیچویشنز کے لیے ہیں اور یہ ثورت وقت جو بیان کی ہے قرآن الفج یہاں پر قرآن کی بات نہیں کی جاری ہے یہاں پر صلات الفجر کی بات کی جاری ہے یعنی فجر کے وقت میں جو ہم نماز میں قرآن ادا کر رہے ہیں کیونکہ تلاوت قرآن سورے کی تلاوت ہو رہی ہے اس کے اندر اس کی بات جو ہے وہ بتائی جاری ہے تو اللہ تعالی نے تین وقت نماز کے بیان کر دی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی آیتیں ہیں جہاں پر خداوند عالم نے نماز کے اوقات میان کی سورہ حود کی آیم مبارکہ نمبر 114 114 خداوند عالم فرماتا ہے اور سنو اور نماز کو قائم کرو دن کے دو اطراف میں اور رات کی شروعاتی حصے میں ابتدائی حصے میں دن کے دو اوقات کیا ہوئے دن کے دو اطراف کیا ہوئے سب سے اول فجر اور پھر جو ہے آخر تک جب زوال کرنا شروع کر رہا ہے تو وہاں سے لے کر آخر دن کہاں ختم ہوگا جب حروب کر جائے گا سورج تو یہ دو ہمیں ٹائمز دے دیئے گئے دن کے شروع کا تو اللہ نے بلکل کلیر کر دیا ہے کہ شروعات میں اور دوسرا طرف یعنی کہ آپ کے سورج سے ڈھلنے سے لے کر جو ہے غروب کے وقت تک پھر اس کے بعد اولی پارٹس آف دا نائٹ رات کے ابتدائی حصے میں رات کے ابتدائی حصہ وہی ہوا جو مغرب سے شروع ہوتا ہے تو مغرب اشہ تو اللہ نے یہاں پر بھی تین ہی اوقات کو جو ہے مینشن کیا پھر دوسری آئے مبارکہ ہے سورہ قاف کی آیت نمبر تھرٹی نائن اس میں بھی خداوند عالم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی تسبیحی کرو بفور سنرائز سورج کے نکلنے سے پہلے اس لیے ہم فج کا وقت وہاں ختم ہو جاتا ہے اور بفور سنسٹ ٹھیک ہے غروب ہونے سے پہلے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا اور اور پھر رات کے کچھ حصوں میں جہاں پر تم اللہ کی تسبیح کرو گے مغرب اشہ تین ہی اوقات یعنی منشن تین ہی دفعہ کیا تین ہی اوقات کیے گئے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمیں آیتیں متی سورے روم کی آئے مبارکہ نمبر سترہ اور اٹھرہ اس میں بھی جو ہے ہم چیک کر سکتے ہیں تین ہی اوقات منشن کیے گئے ہیں جی تو اوقات تو اللہ نے تین ہی منشن کیے ہیں بلکہ اب یہ ہم نے جو ہے الگ وقت نکال لیا ہے ہاں دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ ہم بھی افضل وقت میں فرق کرتے ہیں بلکہ ہم بھی جو ہے کہتی ہیں کہ زہر اور اصد کو جو ہے ان کے افضل وقت میں ادا کرنا ہوتا ہے یعنی جیسے زہر کا وقت جیسے ہی ہوا ہم نے چارکت نماز ادا کی اس کے بعد اگر ہم نے اصر ادا کر دی تو افضل نہیں ہے جی افضل نہیں ہے یعنی افضل وقت یہی ہے کہ اصر کو بھی الگ ادا کیا جائے اور زہر کو بھی الگ ادا کیا جائے ٹھیک اسی طرح سے مغرب اور عشان کو بھی الگ الگ ادا کیا جائے کیونکہ ہمارے پاس بھی روایتیں موجود ہیں اور چونکہ ہم ان تمام چیزوں میں اپنے مرجع سے رجوع کرتے ہیں تو آپ توظیم میں جا کر بھی چیک کر سکتی ہیں یعنی افضل یہی ہے کہ الگ الگ پڑھا جائے ساتھ میں ادا کرنا افضل نہیں ہے افضل نہیں ہے آسان ضرور ہے مگر افضل نہیں ہے جی تو یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ ہم جو ہے انہیں اکثر ساتھ میں کیوں پڑھ لیتے ہیں بلکل جب افضل نہیں ہے تو پھر ہم اسے کیوں ادا کرتے ہیں اس طرح سے دیکھیں ایک چیز جو ہمیں رسول اللہ کے قول سے ملی تھی تاکہ امت کے لیے کنوینینٹ ہو جی امت جو ہے ہارڈشپ میں مشکلات میں نہ پڑے لوگ زیادہ تر جماعت نماز پر جو ہے سٹریس کیا گیا ہے تاقید کی گئی ہے یک جاں کے پڑھا جائے خصوصا مردوں کے لیے جی دیکھیں یک جاں ہونے کے لیے لوگ دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں بلکل اپنا کام چھوڑ کر آتے ہیں ظہر کے وقت میں اگر آئے تو یہ ایک موقع ان کو بھی مل جاتا ہے کہ دونوں نمازیں جو ہے وہ جماعت میں عدا کر دیں اس کا ریوارڈ بھی کافی زیادہ ہے پھر دو تین گھنٹے کے بعد آنا پھر ذریعہ معاشر اور ظاہر سے بات ہے آج جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ کوپرٹ ورلڈ ہے کوئی آپ کو اجازت نہیں دیکھا کہ آپ ہر دو گھنٹے پہ جا کے نماز عدا کریں لیکن یہ اسلامی کنٹریز میں ہو سکتا ہے کہ ان کو بریک دیا جائے بالخصوص ایسے جہاں ہم مکسٹ کیادرنگز میں رہتے ہیں وہاں نہیں ہے جہاں پر ایسے نون اسلامک رول ہے جہاں کا ورک کلچر الگ ہے تو پھر آپ کو اتنا موقع نہیں دیا جائے یہ تین بریکس نہیں دیا جائیں گے اور پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فرائیڈے کے لیے خصوصی طور پر لوگ جماعت کی نماز پریفر کرتے ہیں لوگ اتنے آتے ہیں دور دراز کے علاقوں سے نماز جماعت پڑھنے کے لیے جماع کی نماز ادا کرنے کے لیے اس میں اگر انہیں ایک ساتھ میں موقع مل رہا ہے کہ وہ جماع کی نماز بھی ادا کر دیں اور بعد میں اسر کی نماز ادا کر دیں جو شاید بہت سارے لوگوں سے اسر کی نماز چھوٹ جاتی ہوگی بلکل کہ واپس سے دوبارہ ان کے پاس موقع نہیں ہے آپ پچورٹی نہیں ہے تو وہ چھوٹ جائے اس سے تو بہتر لینا بہتر ہے کہ اس کو ادا کر لیا جائے افضل کے چکر میں کہیں آپ سے اوڈینری بیسک واجب بھی نہ چھوٹا ہے تو دیکھیں پریفرنس ہے کہ آپ افضل وقت میں ادا کریں الگ الگ ادا کریں اور ایک چیز جو آپ میں یہ سوال ہے کہ ہم کیوں زیادہ ترے سے کمبائن کر دیتے ہیں یہ دو تو میں نے آپ کو ریزنز بتایا اقل تو یہی کہتی ہے کہ جو چیز افضل ہے اس کو سیلیکٹ کیا جائے دو ریزنز آپ کو بتایا اچھا زمانے کے ساتھ میں بہت ساری سنتیں ختم ہوتی جاتی ہیں تو ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم اس سنت کو بھی باقی رکھنا چاہتے ہیں زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اجازت دی تھی کہ ہم کمبائن کر کے پریس پڑھ سکیں تو ہم ایک ذریعہ بن رہے ہیں کہ بلکل سے ختم ہو جائے بلکل لوگ یہ کہنے لگے کہ نہیں ہم کو سیپریٹ ہی پڑھنا ہے تو ہم نے اس سنت کو زندہ رکھا ہے یعنی بات وہیں آ کر ختم ہوتی ہے کہ یہ آپ کے لئے آپشنز رکھ دئیے گئے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نماز ہو سکتا ہے قضا ہو جائے تو پھر بہتر ہے کہ آپ اس کو ملا کر ادا کریں قضا کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو بلے ہی افضل طور پر نہ سہی مگر ادا کیا جائے یعنی بات وہیں آ کر ختم ہوتی ہے اچھا خواہر جب بات نماز کی آتی ہے تو ایک اور ایسا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ جس کے اوپر بعض دفعہ انگلیاں اٹھائیں جاتی ہیں کہ شیعہ اس ناشری جو ہیں وہ خاک پر سجدہ کرتے ہیں تو کیا خاک پر سجدہ کرنا صرف ہمارا ہی طریقہ کار ہے عالم اسلام میں یا اور کوئی فرقہ بھی اس پر عمل پیرا نظر آتا ہے یا یہ صرف ہم تک ہی محدود ہے اور اگر ہے تو کیوں ایک چیز ہوتی ہے السجود للہ اللہ کے لئے سجدہ کرنا اور دوسری چیز ہے سجود علی الارض یعنی زمین پر سجدہ کرنا زمین پر سجدہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جس زمین کو سجدہ کر رہے ہیں یا جس چیز پر بھی ہم سجدہ کر رہے ہیں اسے سجدہ کر رہے ہیں آپ نے سوال کیا کیا ایسی کوئی ہمیں مثال ملتی ہے جہاں پر زمین پر سجدہ کیا گیا تو پہلے تو زمین پر ہی سجدہ ہوا کرتا تھا جو مسجد نبوی تھی پہلے وہ زمین تھی اس کے اوپر نہ کاپٹس تھے نہ رگس تھے نہ میٹس ہی رسول اللہ زمین پر ہی سجدہ کرتے تھے اصحاب زمین پر ہی سجدہ کرتے تھے جتنے جماعت میں پڑھنے والے ہوتے تھے وہ سب زمین پر سجدہ کیا کرتے تھے اور رسول اللہ نے خود فرمایا ہے اس سلسلے میں جعلت لی الارضہ مسجد وطہورا یعنی میرے لئے زمین کو جو ہے وہ ایک مسجد مسجد یعنی جس پر سجدہ کیا جاتا ہے مسجد وطہورا اور پیور پاکو پاکی زخ بنا دیا گیا ہے یعنی میرے لئے قرار دیا گیا ہے یعنی سب امت کے لئے قرار دے دیا گیا ہے اور وہ سجدے کی جگہ بنائی گئی ہے یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں سب پاکو پاکی زخ کیا گیا ہے سجدے کی جگہ ہے سجدے کی جگہ بنائی گئی امام صالح علیہ السلام سے ایک مرتبہ حشام ابن حکم جو ان کے بہت بڑے ڈیبیٹر تھے انہوں نے سوال کیا امام نے فرمایا صرف زمین پر اور زمین سے جو اگنے والی چیزیں ہیں ان پر سجدہ کرنا جائز ہے سوائے ان چیزوں کے جو کی کھائی جاتی ہیں یا پہنی جاتی ہیں اچھا تو جن چیزوں کو ہم کھاتے ہیں جو زمین سے اگنے والی جائز نہیں ہیں اور جسے لباس میں تبدیل کیا جاتا ہے اس پر سجدہ جائز نہیں ہے انہوں نے سوال کیا کہ میری جان آپ پر قربان کی ایسا کیوں ہے اس کا سبب کیا ہے کہ زمین پر اور سہنگنے والی چیزوں پر سجدہ کرنے کے لئے کہا گیا ہے تو امام نے فرمایا کیونکہ جب ہم سجدہ زمین پر کرتے خاک پر رکھ دینا اپنی جبی کو پیشانی کو انکساری کی بہترین مثال توازو اور انکساری کی مثال ہے لہٰذا اللہ سے زیادہ کسی کو زیب نہیں دیتا جس کے سامنے سجدہ کیا جائے صرف اللہ کو زیب دیتا ہے کہ اس کے سامنے ہم جھکے اور جو چیزیں ہم کھاتے اور پہنتے ہیں مخلوقات امام فرما رہے ہیں بندے مخلوقات اس کی سلیوز ہو چکے ہیں یعنی اپنے مردش اپنی لباس کے اور جو چیز کھاتے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزوں کا کہ ہمیں خواہش ہوتی ہے ہم یہ کھا لیں وہ کھا لیں لوگ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اتنی سی چیز کو جو کی زبان پر کچھ سیکنڈز کی لذت ہوتی ہے اسے لینے کے لئے لباس بہترین پہننے کے لئے لوگ اس کی کتنی خواہش کرتے ہیں and they become slaves to that materialistic ہو گئے نا become slaves to that اس لئے امام فرماتے ہیں ان چیزوں پر اللہ نے ان چیزوں پر چائز نہیں ہے رسول اللہ نے بھی جو ہے order کیا تھا اپنی امت کو مسلمانوں کی اپنی پیشانی جو ہے زمین پر رکھیں ام سلمہ زوجہ رسول وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ترب وجہ کل اللہ ترب تراب سے ہے تراب جو ہے مٹی کو کہا جاتا ہے تو تم اپنے چہرے کو جو ہے زمین پر ردو اللہ کی خاطر یہ clear instruction رسول اللہ کی جانب سے ہے اور پھر رسول اللہ کی ایک حدیث ہے جہاں پر انہوں نے فرمایا کہ مجھے پانچ ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں پانچ ایسی خصوصیات عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی گئیں اچھا وہ پانچ خصوصیات کو ہم چھوڑ دیں گے جو اس میں سے ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ کی تیسری چیز جو رسول اللہ نے بیان فرمائی کی میرے لیے جو ہے زمین کو پاک و پاکیزہ کر دیا گیا ہے اور سجدے کی جگہ بنا دیا گیا ہے سجدگاہ بنا دیا گیا ہے جی تو یہاں پر یہ چیزیں کلیر ہیں اور اس کے علاوہ ابو سعید خدری سے ایک البخاری صحیح البخاری میں یہ موجود ہے روایت جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول جو ہے اپنی پیشانی کو مٹی پر رکھے ہوئے تھے جبکہ وہ گیلی ہو چکی تھی یعنی بارش کی وجہ سے وہ گیلی ہو چکی تھی اس کے باوجود سجدہ اسی پر کر رہے تھے اگر رسول اللہ چاہتے تو کپڑا رکھ لیتے دوسری کوئی چیز منگا لیتے رکھنے کے لیے لیکن نہیں انہوں نے اسی پر کی اور دیگر جہاں پر پیشانی اور ناک کے حصے کو انہوں نے زمین پر رکھا سجدے کی حالت میں نماز کی حالت میں دوسری چیز ہمیں یہ ملتی ہے خمرہ کر کے ایک چیز بتائی جاتی ہے جس پر رسول اللہ سجدہ کیا کرتے تھے خمرہ ہے کیا خمرہ ایک جو پام فائبرز ہوتے ہیں اس سے بنی ہوئی چھوٹی سی چٹائی ہوا کر دی تھی اور وہ چٹائی جس کے اوپر صرف پیشانی اور ناک کا حصہ چہرے کا حصہ اور آپ کے دو ہتیلیاں بس اتنی سی وہ میٹ ہوا یہ بھی نہیں کی پوری میٹ ہے وہ صرف اتنی سی میٹ وہ پام فائبرز سے بنی ہوتی ہے تو ہم نے بھی اس چیز کو امام نے اس جائز قرار دیا ہے کہ جو بھی زمین سے اگری ہے تو یہ درخت اگرا ہے تو اس سے ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں تو نہ پہنتے ہیں لہٰذا اس پر جائز ہے تو اس طرح سے ہمیں کافی ایسی روایتیں ملتی ہیں اچھا ایک روایت جو ہمیں ملتی ہیں صحیح مسلم میں وہ یہ ہے کہ خباب ابن عرد یہ رسول اللہ کے صحابی تھے اور یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے رسول اللہ سے شکایت کی کی گرمی بہت زیادہ ہے شدت کی گرمی ہے زمین جل رہی ہے تو وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ ایکسکیوز کرے انہیں سجدہ کرنے سے جل رہی ہے نا زمین لیکن وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں ایکسکیوز نہیں کیا کہ ہم جو ہے اپنی پیشانی کو زمین پر ہی کریں جابر ابن عبداللہ انساری یہ بھی جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ میں اتنی زیادہ جو ہے زمین جل رہی ہوتی تھی تو میں کیا کیا کرتا تھا جو زمین کے جو دس پارٹیکلز ہوتے تھے جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں وغیرہ ہوتے کیونکہ کنکریاں پر بھی سجدہ لاؤڈ ہے تو زمین ہے تو ہم جو ہے اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تاکہ وہ پھول ہو جائے اور پھر جو ہے ہم اسے رکھتے تھے اور جب سجدہ کرتے تھے تو اس کے اوپر کیا کرتے تھے تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں ثابت کرتی ہیں ایک اور جو ہے ہمیں روایت ملتی ہے کہ مسروخ نامی ایک شخص ہے جو کی تابعین میں سے ہیں یعنی جس نے رسول اللہ کا زمانہ تو نہیں دیکھا لیکن رسول اللہ کے بعد کا زمانہ اور یہ انہوں نے کہا کہ جب بھی وہ سفر کرتے تھے تو شپ وغیرہ پر تو یہ اپنے ساتھ ایک مہر رکھا کرتے تھے یعنی باقاعدہ مٹی کو جو ہے جمع کر جو شکلی دی جاتی ہے جو آج ہمارے پاس صربت ہوتی ہے سجدہ ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ رکھا کرتے ہیں تاکہ شپ میں جل جائیں تو اس کے اوپر سجدہ کریں کیونکہ مہا زمین نہیں ملے گی اور یہ اہل تسنن سے تعلق رکھنے والے تھے تو کئی ایسی جو ہے ہمیں روایتیں ملتی ہیں جو زمین پر سجدہ کرنے ہیں تو خاہر ہم اسی طرح سے زمین پر کیوں نہیں سجدہ کرتے ہیں ہم بالخصوص خاک کربلا کا انتخاب کیوں کرتے ہیں سجدہ کرنے کے لئے دیکھیں خاک کربلا کا ہمیں کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ آپ نومل خاک پر سجدہ نہیں کر سکتے ہیں اگر وہ پاک ہے وہ جگہ تو آپ اس کے پر سجدہ کر سکتے ہیں اور اسی لئے امام سے بھی ہمیں اور ہماری توزیم میں بھی آپ جا کر دیکھیں تو کئی ساری چیزیں جس کے پر سجدہ ملتی پر پتھر پر ملتی کے دھیلے پر ان تمام چیزوں پر سجدہ ملتی پر ہم زیادہ اسرار کرتے ہیں خاک کربلا پر کیونکہ یہ وہ خاک ہے جس کے بارے میں خود رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے یہ خاک کربلا لاکر ان کو دی اور ان کو امام حسین علیہ السلام کی مسائب کے بارے میں تمام واقعات ان کے سامنے عاشنا کیے ان واقعات سے اور یہ خاک کے بارے میں بتائے کہ اس میں آپ کے فرزند کا خون بہایا جائے گا ان کا خون اسے ملحق ہو جائے گا مخلوط ہو جائے گا اس میں لہٰذا یہ خاک کی بہت زیادہ عظمت ہے اور خاک کربلا کو جیسے ہم جانتے ہیں کہ اسے جنت کا ٹکڑا بتایا گیا جسے زمین پر رکھا گیا ہے اور رسول اللہ نے یہ خاک جناب ام سلمہ کے حوالے کی اور انہیں بتایا کہ یہ وہ خاک ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ امام حسین کے بھی حوالے کی تھی یہ خاک اور روز عاشور یہ خاک خون میں تبدیل ہو گئی تھی تو جس خاک کو خود جبریلی امی لاکر دے رہے ہیں رسول اللہ کے پاس اور ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کے اوقع میں سے لاکر دے رہے ہیں اور رسول اللہ اسے جناب ام سلمہ کے حوالے کر رہے ہیں تو اس خاک کی بہت زیادہ عظمت ہے اس سے افضل کوئی خاک نہیں ہے اور اسی وجہ سے ہم اس کو سجدگاہ کے لئے چنتے ہیں اور خاک کی سلسلے میں دیکھیں ہمیں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے بلکل کہ جب حضرت حمزہ شہید ہو گئے تھے دیکھیں اس وقت تک یہ جو لوگ تھے تسبیح وغیرہ بھی جو ہوتی ہیں ہم جو ہے خاک کربلا کی تسبیح کے دانے جو ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں ورنہ تسبیح تو پلاسٹک کی بھی ہوتی ہے دوسرے اور چیزوں کی بھی ہوتی ہے بلکل اور ہم کرتے بھی اس کے اوپر تسبیح لیکن جسے جناب فاطمہ کے لیے ملتا ہے کہ جب حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تو وہاں گئیں ان کے قبر کی خاک لی اس سے تسبیح بھی بنائی اور پھر اس کے اوپر سجدہ کرنا بھی انہوں نے شروع کیا ہے تو یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ جناب فاطمہ کون سے سمانے کا کام ہے یہ رسول اللہ باہیات تھے بلکل تو رسول اللہ منع کر سکتے تھے یقینا لیکن جو سیدہ تین شہید تھا اس کی قبر کی مٹی پر بی بی نے سجدہ کیا تو آج جو سید شہدہ ہے ہم اس کی قبر کو دراصل اس کی قبر کی خاک کو اپنے لیے چودتے ہیں انتخاب کرتے ہیں اور خاک کربلا کا جو آپ نے کی ہم اس کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں ایک چیز تو یہ کہ خود رسول اللہ نے اس کی عظمت کو بیان کیا اس میں یہ جنت کا ٹکڑا ہے اس میں شہید کا خون جو ہے مخلوط ہے لیکن یہ جو خاک پر جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ آشورہ کے اس واقعے کو زندہ رکھنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے بہتری یہ بنو امیہ کے ستم اور مظالم کے خلاف جو ہے ہمارا ایک احتجاج بن جاتا ہے کہ ہم اسے کبھی نہیں بھول سکتے کہ انہوں نے کیا کیا نواز رسول کے ساتھ انہوں نے فرزند رسول کے ساتھ کیا کیا انہوں نے دین اسلام کو کس طرح سے مٹانے کی کوشش کی تو یہ دین اسلام کی زندگی کو جو بقا پہنچائی ہے تو یہ مٹی جو ہے وہ کام کرتی ہے جب ہماری جہاں نمازوں میں یہ سجدگاہ پائے جاتے ہیں اور ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ دراصل کیا ہے تو ہم واقعہ کربلا کو اس طرح سے زندہ رکھتے ہیں جو ہے نا مورل ایسپیکٹس پلٹیکل ایسپیکٹس سپریچل ایسپ سب کو اپنے آہاتے میں لیے ہوئے ہیں سبحان اللہ جزاک اللہ خواہ عزیزان محترم یہ تھا ہمارا پروگرام آئیے جانے کا جہاں پر ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم اس بات کو ثابت کر دیں آپ لوگوں کے سامنے کی کس طرح سے نمازوں کو جمع کر کے ادا کرنا بالخصوص نماز زہرین اور نماز مغربین کو ملا کر جمع کر کے ادا کرنا سنت رسول ہے اور ہمارے جہاں نمازوں میں جو سجدہ گاہ پائی جاتی ہے جو خاک کربلا پائی جاتی ہے سجدہ کرنے کے لیے وہ دراصل ہمارا سجدہ اس خاک کو نہیں بلکہ اس پروردگار کو سجدہ کرنے کا بہترین طریقہ ہے اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام سے ودا دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ چینل ون پر آئیے جانے میں کوئی اور عقیدہ لے کر تب تک کے لیے دیکھتے رہے چینل ون فی امان اللہ